کنگنا رنوت آئے دن اپنے کارناموں کی وجہ سے سرکھیوں میں بنی رہتی ہیں لیکن اس بار ان کا سرکھیوں میں بنے رہنے کا کارن وہ خود نہیں تھی وہ تو منڈی سے لوک سفر سیٹ جیت کر چندگڑ ائرپورٹ سے دلی کے لیے روانہ ہونے کے لیے نکل رہی تھی تب ہی وہاں پر موجود کلویندر کارنامہ کے ایک سی آئی ایس ایپ کی مہیلہ پولس کرمی ان پر تھپڑ مار دیتی ہے اور اپنا بیان کچھ اس طرح سے دیتی ہیں کئی نیوز چینل کا یہ بھی کہنا ہے کلویندر کار نے ان کو اس لیے مارا کیونکہ انہوں نے فلسطین کو سپورٹ کیا تھا اور لیکن نیوز آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ کنگنا رنوت نے دسمبر 2020 میں بیان دیا تھا کہ یہ جو مہیلہیں کسان اندولن میں بیٹھی انہیں سو سو روپے میں لایا جاتا ہے اور اس حادثے کے بعد کلویندر کار کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور ان کے اگینشٹ ایک ایف آئی آر ہو جاتی ہے پھر کنگنا رنوت اپنی انشٹاگرام شٹوری پر اس حادثے کے بارے میں بتاتی ہیں نمستے دوستو مجھے بہت زیادہ فون کالز آ رہے ہیں میڈیا کے بھی اور میرے شب چندکوں کے بھی سب سے پہلے تو آئی ام سیف آئی ام پرفیکٹلی فائن آج چندگر ائرپورٹ پہ جو حادثہ ہوا وہ سیکیورٹی چیک کے ساتھ میں ہوا وہاں پہ میں سیکیورٹی چیک کر کے جیسے ہی نکلی تو دوسرے کیبن میں جو مہینہ تھی جو سرکشہ کرمچاری تھی CISF کی انہوں نے میرے ان کے پاس یا ان کو کروس کرنے کا انتظار کیا اور سائٹ سے آ کر جو ہے مجھے میرے فیس پہ ہٹ کیا اور گالیاں دینے لگیا اور جب میں نے ان کو پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فارمز پر ٹیسٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں اور I am safe but my concern is کہ جو آتنکواد اور اگرواد پنجاب میں بڑھ رہا ہے how do we handle that thank you باقی ویڈیو انفومیٹب لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکراب کرنا مت بھولنا